میں آج آپ کو شریعندہ نگرزیلے میں ادھیانوی دوارہ سنچالی راستی ہے باگوانی میسن یوزنا انترگرد جو جو کسانوں کو سویدہ ہی دی جاری ہے ان کے بارے میں مستار سے بتاؤں گا سب سے پہلے جو اپنے یہاں پر یوزنا چل رہی ہے نئے بگیچوں کی ستاپنا کی پچھلے ورس تک یہاں پر جو بگیچوں کی ستاپنا ہے چاریس ہزار روپے خاص کر کے یہاں پر جو بگیچے لگایا جا رہے ہیں وہ نیمبو ملگی ہے پھلوں کے بگیچے لگایا جاتے ہیں کنو ہے موسمی ہے مارٹا ہے اور نیمبو ہے اس پہ پچھلے ورس تک جو سب سے دی جاری تھی چاریس ہزار یونٹ کو اس تمامتے ہوئے بیس ہزار روپے یعنی کہ پچاس پرتی سب سے دی جاری تھی لیکن اس ورس راستان او دیانی کی وکاس میشن ایک نئی ہو جانا سروع کی گئی ہے جو کسان کلیان کو سے جس میں سب سے ڈی کو بڑھا کر پچاس پرتی ست سے پچھتر پرتی ست کر دیا گیا ہے جس میں پر تھم ورس ایک ایکٹر کی ستاپنا پہ پر تھم ورس میں اس پہ اٹھارہ جار روپے سب سے دی جائے گی دویتیا ورس میں پچھتر پرتی ست پودے جیو ترین پہ چھے زار اور تیسرے ورس میں نمبے پرتی ست پودے جیو ترین پہ چھے زار اس پرکار ٹوٹل اور تیس ہزار روپے سب سے ڈی ایک ایکٹر کی بڑھی جو کی ستاپنا پہ دی جائے گی اس ورس راستان پروٹیکٹڈ کلٹیویشن مشن شروع کیا گیا ہے جس میں گرین آو سیڈنے ٹھاوٹ ستاپنا کے لکشے پرابت ہوئے ہیں جو پہلے ان ایس ایم میں پرابت ہوتے تھے اس سال وہ گھنڈنگردی کو نہیں ہوئے لیکن راستان پروٹیکٹڈ کلٹیویشن مشن میں چار جار سکوئر میٹر تک کے گرین آو س ستاپنا کے لئے سمانے ورک کو پچاس پرتی ست سب سیڈی اور لگو سیمانت ایس سی ایس ٹی کو ستر پرتی ست سب سیڈی پہ ادکتم چار جار سکوئر میٹر میں گرین آو س سیڈنے ٹھاو س ستاپنا کے لئے سب سیڈی دی جاری ہے جس کے لئے کسانوں کو آن لائن آویدن کرنا ہوتا ہے اوڈیان بیواغ کی لگ بگ سبی یوزنائی ہیں ان کے لئے ایک بات خاص دیانکھنی یوگی ہے کہ ان کا آویدن ہے وہ راج کسان ساتھی پورٹل پہ اپنے زندار دوارہ کسان اپنے زندار دوارہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی سکیم جو اس پہ اپلبد ہے ان کا فائدہ لے سکتے ہیں تو جیسے میں ذکر کر رہا تھا راستان پروٹلٹلٹیویشن میشن کی اس میں گرین آو س اور سیڈنے ٹھاو س مکھے روپ سے ہے تو اس سال جو لکشے پرابت ہوئے ہیں تیس ہزار سکوئر میٹر گرین آو س کے سامانے ورک کے اور چار جار سکوئر میٹر ایس سی ورک کے پرابت ہوئے ہیں جن میں سامانے ورک کو چاس پرتیس سچ سبسیڈی دی جائے گی لگو سیمان تو ایس سی کو ستر پرتیس سبسیڈی دی جاری ہے تو جو ایک اپنے چار جار سکوئر میٹر کی بات کریں تو جو کل لاغت جیشتی کے سمیت لگ بگ اٹیس لاکھ روپے ہے اس کے لیے کہ سان کو پندرہ زاہر پچھے تر سو روپے فارمر سے جمع کرانا پڑتا ہے اگر وہ پچاس پرتیس ستر پرتیس سبسیڈی کا لاغ لینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو سامودا ایک جلس روپ نیرمان ہے جس میں سو میٹر انٹو سو میٹر انٹو تین میٹر سائز کے اگر کوئی تین کرشک سمو تین کسانوں کا سمو مل کر اگر اپنے کھیت پر دگی بنانا چاہتا ہے جس کو سامودا ایک جلس روپ کہتے ہیں جس کے ادار پہ وہ ایک کم سے کم چار ایکٹر میں باگوانی کی کھیتی دریپ پیاں سے سپرنکلر پہ کرے گا سبجی کی کھیتی تو اس کو یہ سویدہ دے ہے اس میں ان کرشکوں کے پاس کم سے کم چاریس بھیجا ایک ساموی جگہ پہ جمین ہونی چاہیے اس میں پتی پتنی کو ایک ہکائی مانا گیا ہے اگر پتی پتنی اس میں سامودا ہے تو وہ ایک ہکائی رہے گی اس پرکار اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے پڑوسی بھی ہو سکتا ہے تو تین کسان مل کے سو میٹر انٹو سو میٹر انٹو تین میٹر یعنی کہ پورا ایک ایک ہکٹر کی اگر اڈگی بناتے ہیں تو اس پہ پچاس لاکھ بیس لاکھ روپے سبسیڈی بیوار دوارا دی جاتی ہے اس سے اگر سوٹی بناتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی سبسیڈی کم کر دی جاتی ہے لیکن جو اس سال اس میں ویسیس بات ہی ہے جو نیونتم سائز رکھا ہے پچاس میٹر انٹو پچاس میٹر انٹو تین میٹر سائز ہے جو ایک بیگ اگر اڈگی ایک سو پینسٹ بائی ایک سو پینسٹ ایوریس سائز ہونا چاہیے تین میٹر گیری تو اس کے لیے پانچ لاکھ روپے انودان دے ہیں اسی کے ساتھ جو آٹھ سال یا اس سے پرانے بگیچے ہیں جن میں نقصان ہو رہا ہے تو ان کے جرنو دار کی ایک سویدہ بھی دی جاتی ہے اور اس پہ بھی کسانوں کو پچاس پرتیشت جو خرصہ ہے اس کا پچاس پرتیشت انودان کسانوں کو دیا جاتا ہے جس سے اس میں وہ خاد کوئی گرے پھیلنگ کرنی ہو یا پودوں کی کٹائی چھٹائی کرنی ہو یا ان میں کسی پرکار کی پیسٹی سائیڈ اور پھنجی سائیڈ کام میں لینے ہو جس سے کیا ہے ان جو پرانے بگیچے ہیں ان کا جرنو دار کی اجاز کے ان کو دوبارہ سے ان میں فٹان آ کے اچھے فل پرابط کرسکے ہیں اس کے لئے جرنو دار کارکرم چل رہا ہے اس میں بھی کسانوں کو درستی باگوانی میسن کے انترگت سائیتہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو کٹائی اپراند پردیوگی کی ہے اس میں پیک آوس اور انٹیگریٹڈ پیک آوس کی سویدہ دی جاتی ہے پیک آوس میں ایک نو انٹو چھے میٹر سائز کا آر سی سی چھت کا اگر کوئی کمرا بنا کر اس میں پوسٹ آر ویسٹ منیجمنٹ کا جیسے کننو کی ہے تو کننو کی گریڈنگ مسین یا جو کھجور ہے اس کی اگر کوئی پروسیشنگ کرنا جاتا ہے اس کے لئے کسانوں کو سویدہ دے ہے اس پہ جو اکائی لاکت مانی گئی ہے وہ چار لاکھ روپے مانی گئی ہے اس میں بھی کسانوں کو پچاس پرتیسٹ سویدہ یعنی دو لاکھ روپے سائیتہ بیواغ دوارہ اپدبد کروائی جاتی ہے اس کے انٹیگریٹڈ پیک آنس جو بڑے ستر پہ یا بڑے پیمانے پہ جو پروسیشنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کننو کی پروسیشنگ کا جس میں گریڈنگ ویکسنگ پیکنگ ساری سویدہیں سے لیس کو اگر انڈسٹری ستاپید کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو اکائی لاکت مانی گئی ہے پچاس لاکھ منیمم مانی گئی ہے اس کے لئے بینک سے لون کی سویدہ آوشک ہے اس پہ جو سبسیڈی دی جاتی ہے وہ پہنٹیس پرتیس ہے یعنی کہ پچاس لاکھ یونٹ کوسٹ پہ ساڑھے سترہ لاکھ روپے کسان یا انڈسٹریلی جو بھی یہ سویدہ ستاپید کرنا چاہتا ہے انٹیگریٹر پیک آنس کی اس کو ساڑھے ساتھ سترہ لاکھ روپے نیشنل اوٹی کلچن میرشن کے انترگت سویدہ پردان کی جاتی ہے